بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم اپنے چینل کی غرض و غائد کو سامنے رکھتے ہوئے انگلیش لینگویج اور خاص طور پر انگلیش گرامر پر سبق شروع کرنے جا رہا ہوں اور سبق کا جو آغاز ہے وہ سنٹنس سے کروں گا اور ساتھ ہی یہ دعا ہے اور امید ہے اور آپ سب کے لئے ایک مشورہ ہے کہ میں اپنے چینل کی غرض و غائد کو سامنے رکھتے ہوئے گرامر کو انتہائی آسان اور عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا یعنی ڈائریکٹ اپروچ کو نہیں اپلائی کروں گا بلکہ انڈائریکٹ اپروچ کو اپلائی کروں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور محضور بھی ہوں گے اور انگلیش گرامر کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے تو آئے انگلیش گرامر کے سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں اور اس حصے کا یہ پہلا سبق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ کرتے ہیں انگلیش گرامر یا کوئی بھی جو زبان ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ الفاظ اور جملے ہوتے ہیں تو الفاظ جو ہیں رینڈم گروپ کی شورت میں لیٹرز لکھے ہوئے ہوں جیسے کہ یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے یہ جو لفظ گروپ ہے یہ بھی ایک ورڈ ہے میکس ایک ورڈ ہے وچ ایک ورڈ ہے یعنی مختلف لیٹر جو ہیں وہ جوڑ کے لفظ بناتے ہیں مختلف لیٹرز جوڑ کے لفظ بناتے ہیں ورڈز بناتے ہیں اور پھر سنٹینس بنتا ہے اور سنٹینس کو میں یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ایک دوہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اگروپ آف ورڈز یعنی الفاظ کا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے is called a sentence a group of words which makes complete sense is called a sentence یعنی سنٹینس الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اس کو سنٹینس کہتے ہیں اردو میں اس کے لیے جملہ یا فکرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثالیں تو رکھیں آپ کے سامنے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں لفظ لکھا ہوا ہے پہلی مثال میں ریڈنگ اے علی is بک ریڈنگ اے علی is بک تو آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے not a sentence not a sentence یعنی یہ کچھ الفاظ ضرور لکھے ہوئے ہیں یہ کچھ الفاظ ضرور لکھے ہوئے ہیں جو مختلف لیٹر سے مل کر بنے ہیں جیسے یہ ریڈنگ ایک ورڈ ہے یہ اے ایک آرٹیکل ہے علی ایک ورڈ ہے is a word book word ہے یہ الفاظ ضرور ہیں لیکن یہ صرف الفاظ ہیں اس لیے آگے بریکٹ میں ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے not a sentence یعنی یہ الفاظ ضرور ہیں لیکن یہ جملہ نہیں ہے یہ ایک sentence نہیں ہے کیوں نہیں ہے آخر میں لکھے اردو آپ کو اس کی وزاعت کر دے گی اس کے بعد دوسری مثال دیکھ لیں ali is reading a book ali is reading a book تو میں وہی الفاظ منتخب کیے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہی الفاظ تھے لیکن ایک complete sense نہیں دے رہے تھے just الفاظ کے طور پر random لکھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ وہی words ہیں لیکن ایک ایسے انداز میں ہے ایک ایسی ترتیب میں ہے جس سے ایک مطلب واضح ہو رہا ہے پڑھنے سننے لکھنے والے پر ایک مفہوم واضح ہو رہا ہے تو وہ الفاظ جو اس ایسی ترتیب میں لکھے ہوئے ہیں جس سے بات سمجھ میں آ جائے جس سے پڑھنے والے پر لکھنے والے پر مفہوم مطلب اچھی طرح واضح ہو جائے اس کو sentence کہتے ہیں ان کو sentence کہتے ہیں یہ ایسے الفاظ جو ایک ایسی ترتیب میں ہوں جس سے ایک مطلب واضح ہو رہا ہو تو ایسے الفاظ کو sentence کہتے ہیں ہوتے وہ بھی الفاظ ہیں جس طرح اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی words ہی ہیں یہ بھی reading a early is book یہ بھی words ہی ہیں لیکن ان سے کوئی مفہوم واضح نہیں ہو رہا کوئی مطلب بات سمجھ نہیں آ رہی جس سے پڑھنے لکھنے سننے والے پر ایک مفہوم واضح ہو رہا ہے تو ali is reading a book اب پھر ترجمہ نیچے اردو میں دیکھ لیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آسان کر کے بیان کروں گا تو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پڑھنے لکھنے یا سننے والے کو پورا پورا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے فکرہ کہلاتا ہے sentence کہلاتا ہے تو آگے چلتے ہیں اسی sentence کی دیگر جزیات کی طرف sentence جو ہے اس کی جزیات کے مطلب میں نے بات کی ہے کہ جب الفاظ جڑتے ہیں تو sentence بنتا ہے تو sentence کا اصل مطلب کیا ہے اصل کون سے الفاظ sentence ہوتے ہیں جو کہ complete sense create کر رہے ہوں جن سے بات سمجھ آ رہی ہو تو یہاں پہ sentence کے حوالے سے دو تین بات یاد رکھنی ضروری ہیں وہ میں نے یہاں mention کی ہے وہ دیکھ لیں آپ کہ every sentence as a verb کہ جو بھی sentence ہوگا اس میں ایک verb کو ہونا ضروری ہے کسی عمل کا ذکر ہونا ضروری ہے چاہے وہ even کہ single even کہ single word sentence ہوگا اس میں بھی verb کا ہونا ضروری ہے فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں sit تو in a sense یہ ایک sentence ہے جو کہ totally verb پہ مشتمل ہے تو sentence کے حوالے سے یہ بات خواہد یاد رکھنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ every sentence as a verb every sentence as a verb اس میں کسی نے کسی فیل کا ہونا ضروری ہے کسی verb کا ہونا ضروری ہے دوسری بات یہ کہ every sentence must end یعنی sentence کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب وہ ختم ہو تو اس کے آخر میں with a full stop یہ full stop punctuation marks میں سے پہلی جو منیادی punctuation marks ہوتا ہے وہ full stop ہوتا ہے تو every sentence must end with a full stop یعنی وہ sentence وہ ہوگا جو کہ full stop پہ ختم ہو رہا ہو اس کے آخر میں full stop ضرور آنا چاہیے وہ ایک جسے کہیں گے وہ ایک sentence ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر full stop نہیں ہے تو with a question mark اس کے end پہ question mark ہوگا اس میں full stop indicate already شامل ہوا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں full stop بھی ہے اور question mark بھی ہے تو اگر وہ کوئی ایسا sentence ہے جس میں کوئی سوال ہو رہا ہے تو اس کے end پہ پھر question mark ہونا ضروری ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ with an exclamation mark یہ آپ کو ایک فجائیہ نظر آرہا ہے exclamation mark نظر آرہا ہے تو every sentence with a full stop with a question mark or with an exclamation mark یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک mark کوئی ایک جو punctuation mark ہے وہ ضرور استعمال ہونا چاہیے یا آپ full stop کہہ لیں اگر full stop نہیں ہے تو question mark interrogation کا سائن ہے اور نہیں تو پھر sign of exclamation یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو وہ ایک sentence ہوگا otherwise وہ بھی words ہی ہوں گے تیسری بات یہ کہ every sentence has two parts every sentence has two parts ہر sentence کے دو اس سے ہوتے ہیں دو جزب ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں subject ہے اور دوسرا ہے predicate subject اور predicate جیسے کہ مثال کے طور پر میں subject اور predicate کیا ہے یہ اس کی وضاعت کیا ہے اس کی جو تعریف ہے تو زی ہے وہ کیا ہے یہ انشاءاللہ نیکس سبق میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا فلال صرف آپ یہ جان لیں کہ every sentence has two parts every sentence has two parts جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو sentence اوپر میں نے مثال دی ہے کہ ali is reading a book ali is reading a book تو اس میں جو ali ہے وہ ایک subject ہے اور اس کا جو remaining part of the sentence ہے that is called predicate تو ali subject ہے is reading a book یہ اس کا predicate ہے یعنی یہ اس کو ہم کہیں گے file اور یہ اس کے file کے متعلقات تو آج کے سبق میں آپ نے یہ سکھا کہ sentence کیا ہوتا ہے اور اس کے جو parts ہیں اس کے جو ضروری اجزاء ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اسی سسدوں کو آگے بڑھائیں گے next سبق کا انتظار کریں